موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ویسے آج کا موضوع بڑا ہی حساس ہے پر اس سے پہلے کچھ مقامی خبروں کی جھلکیاں موسیقی آج بلغام دیلی ہوائی سفر شروع کرناٹک کے مسروف ترین ہوائی اڈو میں سے بلغام بھی ایک ہے بلغام سے مختلف شہروں کو ہوائی سفر جاری ہے اب دلی دور نہیں ہے ایسا بھی بلغام والے کہہ سکتے ہیں انڈیو جہاز دیلی سے بلغام پہنچا تو مل ملازمین کا شاندار استقبال کیا گیا بلغام دیلی ہوائی سفر کی مانطویل عرصے سے کی جاری تھی جس کی آج تکمیل ہوئی ہسکام نے پرانے الیکٹرومیکینیکل میٹروں کو تبدیل کر نئے ڈیجیٹل میٹروں کو بٹھانے کی مہم کوئی شروع کیا ہوا واضح رہے کہ یہ بلکل مفت ہے کیونکہ کئی شہریوں کی جانب سے فریاد کی جاری ہے کہ کچھ لوگ پچاس سے سو روپے اس کے لیے چارج کر رہے ہیں لہٰذا حیث قوم عوام سے گزارش کر رہا ہے کہ کسی طرح کے روپیہ نہ ادا کیے جائے آج وزیر سہر دنی جنڈی راو نے صحفیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ریاست میں اب گھر گھر جا کر بیماریوں کی جانچ کی جائے گیا اور علاج بھی کیا جائے گا پہلے گھر آروجہ کے تحت گھر گھر جا کر جانچ کی جائے گی تاکہ بیماریوں کی روخ تام آسانی سے کر سکے پہلے مرالے میں چھے زلے میں گھر آروجہ کو شروع کیا جائے گا پھر پورے ریاست میں ہوگا ایسا بھی اس وقت کہا گیا آج امیلے نورت حصیف راجو سینٹ نے اتحاد نیوز کو بتایا کہ آنے والے آٹھ نو دس اکتوبر کو راشن کارڈ میں ناموں کو کم کرنا یا پھر ناموں کو شامل کرنے کا کام شروع کیا جائے گا آوام اس کا فائدہ اٹھا ہے اسے گزارج بھی اس وقت کی آج شوارج یہ انفرمیشن آپ کو دینا ہے آٹھ نو اور دس اکتوبر کو جس کے بھی کارڈ میں کچھ ایڈیشن کرنا ہے یا ڈیلیشن کرنا ہے تو یہ فود آفس میں جا کے آٹھ نو اور دس تین دل میں کر سکتے ہیں ریشن کارڈ صرف کریکشن ہوگا صرف ایڈیشن اور ڈیلیشن ہوگا جی صرف ایڈیشن ہوگا یہ تین دل کے لئے اوپن رہے گی تو جس کے بھی کرانے ہیں یہ تین دل کے اندر جا کے کروانے ہیں آج شواجین اگر میں شورٹ سرکیٹ سے آگ لگنے سے گھر کی تمام چیزیں جل کر راکھ ہو گئی اس وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا گھر کے مالک امبیواری کر ایسا آپ بتایا جا رہا ہے اس وقت گھر کے مالک اراک اس پینڈوں کو دور کی اس وقت گھر میں بھی اس وقت گھر میں شورٹ سکتے ہیں اس وقت گھر میں بھی اس وقت گھر میں بھی اس وقت گھر میں بھی اب آج کے موضوع پر بات کرتے ہیں بڑا ہی سنجیدہ موضوع کہہ سکتے ہیں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اس ملک کے سویدانک دھانچے کے لیے بھی آخر اتنے تیزے سے حالات کیسے بدل رہے ہیں آمد میں پارٹیکل سنجیدہ سنگھ کو گرفتار کیا گیا جو پترکار صحافی موضی حکومت کے خلاف یا شدت پسند ہندو طواب پر بولتے تھے ان کے گھر ای ڈی آئی ٹی کے ریڈ کے ذریعے چک کرنے کی کوشش یہاں تک اب عدالتوں سرکاری محکماؤں پر بھی اپنی گرفت لینے کی کوشش مرکزی ہو حکومت کرنے کی بات چل رہی ہے اگر یوں کہا جائے تو بلکل غلط نہ ہوگا کسی حال میں حکومت اختادار مل جائے پھر اس کے لیے کوئی بھی قیمت کوئی بھی منصوبہ فائدہ نقصان جو بھی ہو لیکن بدلتے حالات کو پھر ہندو مسلم کرنے کا تقریباً فیصلہ فرقہ پرستوں کی جانب سے لیا گیا آج بلغام میں بھی اسی طرح بجرنگ دلی بھی اچپی کی جانب سے نوجوانوں کو جوڑ کر ان میں دیش بکتی ملک کی تاریخ سے آگا کرنے کا اعلان کیا گیا واضح رہے کچھ مہنوں سے ملک سطح پر ہندو تو تنظیموں کی جانب سے دھرم یودہ کا اعلان کیا گیا کچھ باتیں ہیں یہاں قابل گوھر ہیں بھاجپا یا سنگ کے پاس اب کچھ بچانے گے سوائے ہندو مسلم کر ماحول کو تشدد میں تبدیل کر اختدار کا راستہ آسان کرنا یہی ایک بچا ہوا ہے تقریباً ملک کے شہروں میں اب دھرم یودہ بنانے کا اعلان پہلے ہی کیا گیا کیونکہ جنوری دوہزار چوبیس میں رام مندیر کی افتتہ ہے اور اسی کے پاس منظر میں دہشتگرد کاروائیوں کا بھی ہوا کھڑا کیا جا سکتا ہے اور رام مندیر پر حملہ بھی ہو سکتا ہے کسی بڑے بھاجپا لیڈر کا قتل بھی ہو سکتا ہے ملک، پرشاند بھوشن، سنجے سنگھ اور بھی دیگر علمی ماہیرین نے اس خطشے کو ظاہر بھی کیا ہے لہٰذا دھرم یودہوں کی ٹکڑیاں بنانے کا کام زوروں پر ہے آخر دھرم یودہوں کو تشکیل دینے کی زورت کیوں پڑی اب اس کا اثر کرناٹک میں کتنا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتا دے گا پر اتنا ضرور ہے کہ آنے والا کل کچھ ٹھیک نظر نہیں آرہا بڑھتے مسلمانوں پر حملے، مسجدوں مزاروں پر حملے، مابلنچین کے بڑھتیوار داتی اسی ہی کی طرف اشارہ کر رہی ہے بیہار میں جاتیگت جنگنہ سے بھاجپا اور بھی بہت لائی ہوئی ہے کیونکہ جہاں ہندو راشت کی بات بھاجپا سنگھ کر رہے ہیں وہی او بھی سی دلید پیچھڑا تپکہ اقلیتوں کا فیصد یہ 85 ہو چکا ہے جیسے کبھی کاشرام نے کہا تھا کہ 85 فیصد پر محض 15 فیصد حکومت کر رہے ہیں تو جس جاتیگت جنگنہ کی مخالفت بھاجپا کر رہی تھی اس کی دختی رکھ پر ہی نتیش کمار نے پاؤ رکھا ہے بڑھتی مہنگائی بے روزگاری اور کانگرس کی طرف عوام کا بڑھتا روجان کہیں تو بھاجپا سنگھ ہندو توہ تنظیموں کو بے چین کر چکا تھا لہٰذا کسی طرف پھر ایک بار 20 فیصد مسلمانوں کے خلاف 80 فیصد ہندووں کی جنگ کو جاری رکھتے ہوئے ملک کو سامپردائکتہ کی آگ میں جھوکنے کا منصوبہ بنا چکا ہے حال ہی میں ناکپور میں ملک بھر سے 266 اہم ممران نے خوپیا میٹنگ میں شرکت فرمائی تھی ملک بھر میں جلوس نکلے جائیں گے اور جب بھگوے پرچم لے کر جلوس نکالے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اسے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں اب چار ریاستوں کے چناؤں ہونے جا رہے کسی وہ اکتاری کا اعلان کیا جا سکتا ہے سروی ریپورٹ کے مطابق بھاجپا تقریبا ریاستوں میں ہار رہی چناؤں سے پہلے ہی وی ایچ پی شعوری جاگرہ نیاترہ کا اتمام کر لگ جہاد موضب تبدیلی قانون پر بیداری کی بات کر رہی ہے تیس ستمبر سے پندرہ اکٹوبر تک شعوری جاگرہ نیاترہ چلیں گے مدہ پردیش میں اس کی افتتہ ہو گیا ایسا بھی کہا جا رہا ہے نومبر دوہزار تین سے چار ریاستیں مدہ پردیش راجستان چھتیس گڑھ مزوران میں انتخابات ہوں گے وی ایچ پی ہندو توہ تنظموں کی جلوس جنوری دوہزار چوبیس میں فائضہ بہادہ یودیاں میرام مندر کے لیے کہا جا رہا ہے اب اس میں امتحان مسلمانوں کا مسلمانوں کو لے کر گالیاں توحمتیں الزامات تو روزانہ کا عمل بن چکا ہے ان پر کسی طرح کی کاروائی کرتے ہوئے کسی بھی حکمت پر دیکھان نہیں جارا بھلے وہ کانگریس ہو یا پھر باج پا اتنے بڑی مسئبت سرو پر مندرہ رہی ہے پر مسلمانوں کے دینی سیاہ سے رہنمہ کسی طرح کی بیداری کرنے کی جرت نہیں کر رہے اب بھارت کے زمین کون مانگ رہی ہے بے بز بے گناہ مسلم نوجوان زیادہ تر احتیاط میں رہے اب لوگ تنتر پر بھیڑ تنتر غالب آ چکا ہے قانون نیائے وستاد عدلیہ انتظامیہ الگ ذہنیات سے متاثر ہوتے جارہے ہیں خلے عام قطل غارتگری کی دھمکیاں دی جارہے ہیں مسلمانوں کو صفح ہستی سے مٹانے کے اعلانات کیے جارہے ہیں عدالت کاروائی کی بات تو کرتا ہے پر خلے عام اجلاسوں میں سڑکوں پر میڈیا پر مسلمانوں کو کٹنے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جارہی ہیں اب تو عوام کی چنندہ سانسدوں کو بھی بھری سنسد میں دھرم مذہب کے نام پر مارنے کی دھمکی دی جاری ہیں بجائے کاروائی کے ایسے نفرتی چنٹووں کو عہدے دیے جارہے ہیں مجرموں کی حمایت میں ہزاروں کی بھیڑ سڑکوں پر اتر رہی ہے افسوس صرف اتنا ہو رہا ہے کہ جب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو کم سے کم آگاہ تو کریں ملت کو کیا سب کچھ ختم ہونے کے بعد بیانت کرو گے سب کچھ کھلے عام ہو رہا ہے سنسد زندہ ہے سب ادان زندہ ہے ملک کی جمہوریت ابھی بھی زندہ ہے اور اب حالات سے آگا نہیں کرو گے تو آواز کون اٹھائے گا اور تمہارے خاموشی کی وجہ کیا ہے علماء دینی رہبر سیاسی رہبر قومی ذمہ دار سماج تنظیم اعتراف میں جہاں بھی کھڑے ہیں آگا کرے کیونکہ ملت آج بھی جلوس اجتماعہ قوالی چندہ ہسپیٹل ایڈوکیشن میٹنگ سنگیت مہندی ولیمہ شادی بیعت اللہ کھلا دعوت تقریبات ڈی جے فلم ایاشوں میں مبتلا ہے جہالت میں ڈوب دی جا لیا ہے حالات کتنی تیزے سے بدل رہے ہیں اور ان تمام کا مرکز مسلم سماج ہے ملک میں تبدیلی کی فضائیں چل رہی ہیں لوگوں کو فضاء دھرمزاد پات سے زیادہ اپنے بچوں کا بھوش مستقبل کی فکر ہے لیکن سماج میں ایسے اناثر ہے جنہیں اسی تشدد کو برپا کرنا ہے اور وہ طاقتور بھی ہیں اور اقتدار میں بھی ہیں اکثریت بھارت کے شہری نفرت کی سیاست کو پسند بھی نہیں کرتے لیکن آواز بھی اٹھانا نہیں چاہتے یہ بھی اتنا ہی اہم ہے اور یہی بات فرقہ پرستوں کے لیے خوشائند ہے کیونکہ خاموشی بھی ایک طرح کی حمایت ہے اب نیپر میں ہندو مسلم فساد چل رہا ہے آج کے اگر خبر بتا دے تو لیکن بھارت کی گودی میڈیا اسے بھارت میں چلا کر یہاں کی فضاؤں کو متاثر کرنا چاہتی ہے خیر جو بھی وہ اتنا تو ضرور ہے کہ جلد حالات تشدد میں تبدیل ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں یقیناً کانگریس کی حکومت کرنا ٹک میں تو ہے کچھ حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں پر ملک کا دیگر حصہ جہاں بھی شرارتی تتوی اقتدار میں ہے وہاں تو حالات پور تشدد ہو سکتے ہیں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ